اسلام علیکم اینڈ ہالو فرینڈز آپ سب کا خیر مقدم ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرینڈز آج ہم بنا رہے ہیں آلو گوشت جی ہاں ہر ایک کو بہت زیادہ پسند آتا ہے یہ آلو گوشت آج میں اس میں ہرے مطر بھی شامل کروں گی اس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ دوبالہ ہو جائے گا ایک بار میرے آپ اس طریقے سے آلو گوشت ضرور بنائیے گا اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمیں لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولنا تو یہ دیکھیں میں نے پریشیر کھوکر گرم کرنے رکھی اور اس میں میں نے ڈال دی آدھا کپ آئل اور ساتھ میں اس میں ڈالیں گے دو دالچینی پانس سے چھے لانگ دس سے بارہ کھالی مرچیں تین سبز الائچی دو تیس پتے ایک بڑے الائچی ڈالیں گے اور جیسے ہی یہ مسالیں ہمارے چھتکنے لگیں گے تو اس میں شامل کر دیں گے پیاس دو پیاس کو میں نے بلکل باریک چھوپ کر لی ہوں اور پیاس کو ڈال دیں گے تو یہ رہی ہے پیاس ہماری اور پیاس کو ہمیں بلکل اچھے سے فرائی کرنا ہے پیاس تو ہمیں ہلکا بادامی کلر آنے تک فرائی کریں گے پیاس تو ہم زیادہ ڈال کلر نہیں کریں گے اگر آپ کی پیاس کا کلر گہرا ہو جائے گا تو آپ کے سالن کا کلر بھی خراب ہو جائے گا بس اتنی پیاس کافی ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں آدھا کلومتر آپ اس کے لئے کا دیس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں سیم طریقے سے آپ دیس کا الگست بنا سکتے ہیں اب ہائی فلیم پر ہم گوشت کو بلکل اچھے سے پیاس کے ساتھ لیں فرائی کر لیں گے فلیم ٹیز رکھیں گے ایسا کرنے سے گوشت کا جو ہے ٹیز جو ہے بہا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ دیکھئے بلکل اچھے سے مٹڈ ہمارا فرائی ہو چکا ہے اگر آپ کی فلیم فلو رہے گی تو گوشت پانی چھوڑ دے گا تو آپ ایسا بلکل نہ کریں اس میں شامل کر رہی ہوں دو بڑے چمچے بھر کر ادھرک لسن اور ہری مرچوں کا پیس تین سے چار ہری مرچوں کو میں نے ادھرک لسن کے ساتھی گرائن کر دی دی تو یہ اسے ڈال کر ہم دو منٹ کلپ بلکل اچھے سے بھونیں گے تاکہ ادھرک لسن کی جو رو اسمال ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے تو لیجئے ادھرک لسن ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اب میں نے فلین کو سلو کر دی اور اس میں ملائیں گے پاوڈر مسالے تو دو بڑے چمچے بھر کے دھنیا پاوڈر ایک بڑا چمچہ بھر کے کشمیل آلمیچ پاوڈر ایک چھوڑا چمچہ نمک آدھا چھوڑا چمچہ حالدی پاوڈر اور آدھا چھوڑا چمچہ ہی میں ملائیں اس میں زیرہ پاوڈر اور یہ پاوڈر مسالے ہم نے ڈال دی ہے اسے اچھے سے مکس کریں گے فلین ہماری سلو ہے اب یہ پاوڈر مسالے ہماری جلی نہیں تو اسی لئے اس میں میں لاری ہوں تھوڑا سا پانی تاکہ مسالے اچھے سے بھون جائے تو چلیے اب اسے میڈیوم فلیپر ہم اچھے سے بھون لیتے ہیں تو یہ دیکھئے مسالے ہماری کتنی اچھے سے بھون رہے ہیں گوشت کے ساتھ میں تو یہ مسالے ہمارے بلکل اچھے سے بھون چکے ہیں اب اس کے اندر میں شامل کر دوں گی ٹماٹر تو یہاں پر ایک بڑی ٹماٹر کو میں نے باریک چھوپ کر لی ہوں تو اگر آپ کا ٹماٹر چھوٹا ہو تو آپ دو لے لیں اور یہ ٹماٹر کو ڈال کے بھی بلکل اچھے سے مکس کر دیں گے یہ ٹماٹر بلکل اچھے سے مکس ہو چکا اب بس اتنا کافی ہے اب اس کے اندر ہم ملا دیں گے پانی کیونکہ ہمیں گوشت کو گلانا ہے تو میں صرف اس میں آدھا کپ پانی ملا رہی ہوں زیادہ پانی نہ ملائیے گا نہیں تو بادلی سے آپ کو بھوننا پڑے گا اب اچھے سے مکس کریں گے اور پریشے ککر کی لیٹ لگا کر گوشت کو گلانا لیں تو میں ہائی فلیم پر اس میں دو وسل لے لوں گی اور تقریباً پانس سے سات منٹ ہم سلو فلیم پر پکا لیں گے تو یہ لیجی اب ہمارا پریشے ککر تھنڈا ہو چکا ہے میں نے اسے کھولا اور یہ دیکھئے اب اس کو دوبارہ سے ہم فلیم کو آن کر دیں گے تاکہ اس میں جو ایکسٹر پانی ہے وہ سوک جائے اور گوشت اچھے سے بھون جائے تو یہ دیکھئے اب میں نے فلیم کو تیز کر دی ہوں ہائی فلیم پر گوشت کو ہم بلکل اچھے سے بھون لیں گے جب تک اس میں تیل الگ نہ ہو جائے تو تیل الگ ہو چکا ہے اب اس کے انتر ڈال دیں گے دہی دہی میں نے 1 فٹ کپ یعنی 4 بڑی چمچیں بھر کے لیے ہوں اگر آپ دہی نہیں ڈالنا چاہیں تو آپ ٹاماتر زیادہ ڈال دیں اور ایک بات دھیان رکھیں دہی ملاتے وقت ہمیشہ فلیم کو سلو کر دیں نہیں تو آپ کا دہی پھٹ جائے گا دہی مکس ہو چکا اب میں نے اچھے سے دہی کو بھی بھون لیں اب اس کے انتر شامل کر دیں گے آلو تو یہ آلو میں نے لے لی ہوں اقریباً آدھا کلو اگر آپ کی آلو بڑے ہو تو آپ آلو کے چار کیس کر لیں نہیں تو دو پیس آلووں کو بھی بلکل اچھے سے دو منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے اپر اس پر شامل کریں گے ہرے مطر یہ بلکل فریش ہے لیکن آپ مطر کے بگیر بھی آلو گشت بنا سکتے ہو لیکن مطر کا سیزن ہے اس لیے میں نے اس سے ڈالی ہو اس سے اس کا پیس بڑھ جاتا ہے یہ دیکھئے تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اس سے بھونیں اور اب اس سے ہم اپنے ضرورت کے مطابق پانی ملا دیں گے تو میں ملا رہی ہو دو بڑے گلاس پانی تقریباً آدھا لیٹر میں نے اس پر پانی ملا دی اسے ہلکا سے مکس کریں اور اس میں ملائیں گے دو سے تین ہاری ملچے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اس سے اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اب ضرور ملائیے گا اور اسے مکس کر کے اب ہم آلو کو گلانے کے لیے پریشے ککر کو بند کریں گے اور ہائی فلیم پر یعنی تیز آج پر صرف دو وسل لے لیں گے یہ پریشے ککر تھنڈا ہو چکا ہے اور یہ دیکھئے کتنا اللہ جواب سا کتنا بہترین سے ہمارا آلو گوشت تیار ہے یہ دیکھئے اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا گارنشنگ کے لیے ڈال دیں گے ہارا دھنیا اور یہ دیکھئے کتنا بہترین نظر آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھنے میں اتنا بہترین ہے تو سوچے کھانے میں کتنا لا جواب ہوگا یہ دیکھئے گوشت میں بالکل اچھے سے گل چکا ہے تو اسے ہم گرم گرم صرف کرتے ہیں آپ چاہیں تو اسے پھلکوں کے ساتھ پراتھوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ رائس یا پٹر نان نان کے ساتھ جس کے ساتھ چاہیں صرف کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر گھنوں کے پھلکوں کے ساتھ اسے صرف کر رہی ہوں یہ دیکھئے بہترین گوشت بالکل اچھے سے ہمارا گل چکا ہے اور یہ دیکھئے کتنا شاندار نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھئے ذائقہ تو کیا کہیں بہت زیادہ لا جوابیں یہ رہا گوشت اور ہم یہ آلو ضرور اس سے کھائیں گے کیونکہ آلو کا ٹیسس میں بہت اچھا آتا ہے تو یہ رہا ہمارا مسکی کی طرح آلو بہت بہترین بہت بہت مزے گا ہے تو میں تو اس سے بہت زیادہ انجوائی کر رہی ہوں آپ کب انجوائی کر رہے گے تو آپ بھی اس ریسپی کو ہماری ضرور رائی دیجئے اس طریقے سے ضرور بنائیے اور اگر آپ کو پسند آئیں تو ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور ہاں ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنے فیملی کا خوب دھیان رکھیں ساتھ میں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں پھر ملیں گے ایک نئی ویسپی کے ساتھ اللہ حافظ